کچھ حضرات کا بیان بھی ایسا ہوتا ہے جو دلوں کو مو لیتا ہے نبی اسلام نے اشارت فرمایا اِنَّمِ الْبَيَانِ الْسِحْرُنِ کہ بیان کے اندر بھی جادو ہوتا ہے تو بعض لوگ واض کرتے ہیں مگر ان کی باتوں میں واقعی جادو ہوتا ہے دوسرے بندے کا دل وہ مو لیتے ہیں ہمارے اس علاقے میں ایک بدر بدرے ہیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ رہے ہیں ختم نبوت کے عنوان پر انہوں نے بہت کام کیا اور اللہ نے ان کو بڑی خوبی دی تھی بیان کرنے کی بیان کرتے تھے ان کا بیان سننے کے لیے مسلمان بھی آتے تھے ہندو بھی آتے تھے سکھ بھی آتے تھے ہر مذہب کے لوگ آتے تھے ان کا بیان اتنا لذیذ ہوتا تھا ہر بندہ اس بیان کو سننے کو پسند کرتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ علی گرڈ میں ان کا بیان رکھ لیا گیا اب علی گرڈ والے لوگ ذہنی طور پر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے مخالف تھے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے پروگرام رکھ لیا جب اعلان ہوا تو دومت گئی جی کہ عطا اللہ شاہ صاحب علی گرڈ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں جب مخالفین کا ٹولہ تھا انہوں نے بڑی محنت کی کہ جی کچھ بھی ہو ہم نے ان کو بیان نہیں کرنے لینا چنانچہ انہوں نے طلباء کو اچھی طرح برنگیختہ کیا کہ جب وہ بیان کے لیے آئیں تو تم نے شور مچانا ہے کہ ہم نے بیان نہیں سننا نہیں سننا چنانچہ وہ بیان کیے بغیر وقت چلے جائیں گے شاہ صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا چنانچہ جب شاہ صاحب اپنے وقت پہ تشریف لائے تو جو سٹیج شکری تھا اس نے اعلان کیا کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے ہیں اب جب شاہ صاحب مائک پر آئے تو پورے طلباء کھڑے ہو گئے اور انہیں ہنگامہ کر دیا ہم نے نئی تقریر سننی ہم نے نئی تقریر سننی ہم نے نئی تقریر سننی اب طوفان بتمیدی بپا ہو گیا عطاوضہ شاہ صاحب خود بھی حیران پریشان تھے کہ یہ کیا بنا چنانچہ شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھو بچو میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اگر آپ میرا بیان نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں لیکن میں ایک رکو قرآن پاک کا سنانا چاہتا ہوں آپ مجھ سے ایک رکو قرآن پاک کا تو سن لیں اب یہ شاہ صاحب کی بات ایسی تھی کہ جس پہ طلاب آ کے دو حصے ہو گئے ایک کہنے لگے ہم نے قرآن بھی نہیں سننا اور دوسرے کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو کیسے نہیں قرآن سن سکتے چنانچہ جو حامی تھے قرآن سننے کے وہ غالب آگے اور انہوں نے شاہ صاحب کو کہا جی تو اس کے بعد فرمایا عزیز قلعبہ آپ کے اجازت پر میں نے آپ کو ایک رکو قرآن پاک کا سنایا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس کا ترجمہ بھی بتا دوں تو سب خاموش رہے تو پھر شاہ صاحب نے دو گھنٹے اس رکو کے اوپر بیان فرمایا یہاں پر بیان سننے کو لوگ تیار نہیں تھے شاہ صاحب نے وہاں بھی دو گھنٹے اپنا معافی ضمیر بیان کیا اور وہاں پر بیان کر گوابت عشید ہے تو یہ بیان کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب